موسیقی روز شہادت سے کیا اور کیسا دن تھا کہ تاریخ انسانی اس کی نظیر پیش کرنے سے قاسر ساری خوبیاں اور زیبائیاں حسینی کافلے پر سایا فگن تھی حسینیت کا علم تھام کر نکل آئے کٹے جو بازوئے ابباس پر نکل آئے جہاں جہاں بھی گرا تھا لہو شہیدوں کا وہاں چراغ صفیں بانت کر نکل آئے روز شہادت کا دن تلو ہوا تو امام نے اپنی مختصر سپاہ کی سف بندی کی مشہور ہے کہ کافلہ حسینی بہتر نفوس پر مشتمل تھا جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے مگر میدان کربلا کی واقعاتی شہادتیں بتاتی ہیں کہ لشکر حسین کی تارہ سو سے زیادہ اور دو سو سے کم تھی تاریخی بیانات سے ظاہر ہے کہ فریقین صف بندی کے باوجود کافی دیر تک ایک دوسر پر حملے میں پہل کرنے سے گریزہ رہے امام حسین حملہ کرنے سے پہلے دشمن کو پندو نرسائے سے راہ راست فر لانا چاہتے تھے آپ نے لشکر یدی سے مخاطب ہو کر کہا لوگوں سنو جلد باز نہ بنو میں تمہیں نصیت کر کے اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں اگر تم منصف مزاجی سے میری بات سنو اور اس پر یقین کرو تو تم فلا پانے والے بن جاؤ گے تم جانتے ہو میں کون ہوں اور کس کا بیٹا ہوں کیا تم پر میرا خون بہانت جائز اور کیا میرا قتل مباہ ہے اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا میں تمہارے حادی برحق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں کیا میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کی تصدیق کرنے والے فاتح خیبر علی کا لخت جگر نہیں ہوں کیا تم نہیں جانتے کہ پیغمبر آزم نے ہم دونوں بھائیوں حرسن اور حسین کو جنت کے نو جوانوں کا سردار بتایا ہے آپ کی باتیں سن کر یدیدی لشکر کو سام سون گیا ہر طرف سکوت چھا گیا شمر کو خوف ہوا کہ کہیں اس کی سباب بدلنا جائے اس نے چلا کر کہا میں نے ہرگز یہ بات نہیں سنی اس پر امام حسین نے فرمایا اگر میں دختر رسول کا بیٹا نہیں تو بخدا شرق تا غرب کوئی بنت رسول کا بیٹا نہیں کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کا تم اسے قصاص لینا چاہتے ہو پھر آپ نے سپاہ یدید کے ایک ایک لشکر کمانڈر کا نام لے کر پکارا اور پوچھا کہ سچ وطانا کیا تم نے مجھے خط لے کر کوفہ آنے کی دعوت نہیں دی تھی کیا تم نے نہیں لکھا تھا کہ ہمارے باغات تیار ہیں پھل پک چکے ہیں ہمارے درخت سمر بار ہیں اور آپ کے انتظار میں ہیں ان میں سے کچھ نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا میں غلط نہیں ہوں مگر تم اپنی بات سے مکردے ہو تو پھر میرے راستے سے ہٹ جاؤ میں جہاں چاہوں گا چلا جاؤں گا اس فرق قیس بن عشت نے کہا کہ حسین تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تم ہار مان لو یزید کی بیعت کر لو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں میں یہ ذلت برداشت کروں گا اور نہ غلاموں کی طرح بھاگوں گا میں قتل ہو کر شہید ہو جاؤں مجھے منظور ہے کہ نیک لوگوں کا شہید ہونا پلید لوگوں کے سامنے جھکنے سے بدرجہ بہتر ہے پھر آپ نے لشکر یزید پر نفرین کی اور فرمایا اے اللہ ان پر آسمان کی بارش روک لے ان پر مختار سکفی کو مسلط کر دے جو انہیں ناغوار اور تلخ جام پلائے کیونکہ اہلِ کفا نے ہم سے دگا کیا اور جھوٹ بولا ہے پھر آپ لشکرگاہ کی طرف لوٹ آئے ابھی آپ خیمہ میں داخل ہی ہوئے تھے کہ باہر شور اٹھا آپ نے دیکھا کہ ایک سوار گھوڑا دوراتا آپ کی جانے باہر آئے قریب آنے پر معلوم ہوا کہ وہ ہر ہے جس نے آپ کے لشکر کو فراد کنارے اترنے سے روکا تھا اور حسینی کافلے کو قلتِ آپ کا سامنا تھا جس کا ذمہ دار وہی تھا اس نے آپ سے معافی مانگی اور واپس لشکرِ یزید کی طرف پلٹا مگر حسینی بن کر ہوتنے شہید ہو کے جو جنت خرید لی پستینِ آسمان کی رفت خرید لی لشکرِ یزید کا سپہ سلار آگے بڑھا اور لشکرِ حسین پر تیر پھینکر چلایا گواہ رہنا کے حسین پر پہلا تیر میں نے پھینکا ہے عمر کی اس جسارت کے بعد جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا امام حسین نے بھی دفاعی جنگ کا حکم دیا فوجِ ستم بڑھی کہ خدا کی ہوا چلی گلزارِ اہلِ بیعت کی توڑی کلی کلی چلائی بال کھول کے زہرہ کی لاد لی فریاد یا رسولِ خدا داد یا علی باغِ رسول و باغِ علی باغِ فاطمہ ایسا لٹا کے ہو گیا تا اسر خاتمہ کیا کیا ہوا ہے اور ابھی کیا کیا نہ ہوئے گا لیکن حسین اب کوئی پیدا نہ ہوئے گا دس محرم کا قیامت خیز دن کیا دن تھا ایسا دربھرا دن جس دن امام حسین کے تمام ساتھی عزید و اکارہ بھائی اور بیٹے ایک ایک کر کے شہید ہو گیا آخر میں جب امام حسین اکیلے رہ گئے تو آپ اپنے اہلِ خانہ کو صبر اور ثابت قدمی کی تلقین کرتے ہوئے ودا ہوئے ہیں اور میدانِ کربلہ میں باطل سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا امام حسین نے کربلہ میں شہید ہو کر اپنے بابا علی اور نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق ہمیشہ کے لئے بلند کر دیا موسیقی موسیقی